اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی فتلقہ پسیخ لیے لام قافیہ روٹ ہے اس کا تلقہ یہ تلقہ کا معنی ہے حاصل کر لینا آدم علیہ السلام نے من سے ربیہی اپنے رب سے کلماتن چند کلمات کس کی جمع ہے کلمہ کی کلمہ کلا سے مانا تھا کسی کو زخمی کرنا فتابہ پس مہربان ہوا تا واؤ بے اس کا روٹ ہے تابہ الہ ہو تو بندے کا اپنے رب کی طرف لوٹنا توبہ کرنا اور تابہ الہ ہو تو مانا ہے رب کا توبہ قبول کرنا مہربان ہونا فتابہ علیہی تو وہ مہربان ہوا اس پر کس پر آدم پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا ہے تواب فعال کے وزن پر ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا فعال مبالغے کسی غیر الرحیم پیچھے پڑھے کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مہربان راحہ میم سے لیکن یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ انسان غلطی کر جاتا ہے اور اس سے بھول بھی ہو جاتی پسل جاتا ہے لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس کے لئے ریپینٹنس کے بھی مواقع موجود ہیں فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ تو سیکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات یہ کلمات کیا تھے اس کی تفصیل سورة العراف میں ملتی ہے آیت ٹوئنٹی تری رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لئے فَتَعْبَ عَلَيْهِ تو جب آدم نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ آدم پہ مہربان ہوا اِنَّهُو هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم بہت رحم فرمانے والے اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور اس کے لئے کلمات بھی سکھاتا ہے ان انسان کتنا محتاج ہے اللہ کا ہر چیز میں غلطی کر کے نافرمانی بھی اسی کے کرتا ناراض بھی اسی کو کرتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے راستہ بھی پاتا ہے اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ